ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں آج ایس ایمی سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی حال ہی میں جنہیں سٹیف جوبز آپ کا دھیانت ہوا ہے کلیفورنیا میں انہوں نے اپنی زندگی ایک ایس ایمی کی طرح ہی شروع کی تھی ان کے فاس میں صرف دو کمپیوٹر تھے اور مائکرو سوفٹ جیسے جو بڑی کمپنی ہیں اس کو انہوں نے اتنی تغریر ٹک کر دی ہے کہ کچھ دنوں میں وہ اس کے برابر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہندوستان میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اگر ہم کورپریٹس کو بڑی کو چھوڑ دیں انہوں نے ایس ایمی کی طرح ہی شروعات ہمارے ملک میں کی ہے تو ایس ایمی کے لیے آئی ٹی سیکٹر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک آئیڈل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں حالانکہ مینفیکچرنگ میں اگر آپ اسے کریں گے تو آپ کو کافی سمجھ سیاں آئیں گی جس پر ہم آگے بات کریں گے اور آگے اس سیریز میں کئی ایریاز کو ہم اٹھا کر کے کریٹ لائن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو الگ الگ سیکٹر ہیں ہماری ایکونومی کے ان میں ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کس حد تک آئی ٹی سیکٹر کی سفلتاؤں کو یہاں پر کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں نوجوان آپ بتائیے آئی ٹی سیکٹر رولر ایریا میں بھی آنے والا ہے تو سر اربن ایریا میں جہاں زیادہ زیادہ لوگ آئی ٹی سیکٹر میں آ رہے ہیں اس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے رولر ایریا میں اتنا لوگ جانتے بھی نہیں ہیں تو کیا لگتے آپ کو کیا اس کی گروت کتنی پہنچے گی آئی ٹی سیکٹر کی جو پنیٹریشن ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ انگلیش کی پنیٹریشن اور آئی ٹی سیکٹر کی پنیٹریشن دیریکلی پروپورشنل ہے تو جہاں پہ انگلیش کا پنیٹریشن اچھا ہوگا وہاں پہ آئی ٹی کا پنیٹریشن آٹومیٹیکلی اچھا ہو جاتا ہے یا یہ وائسی ورسہ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ دونوں ڈیریکلی پروپورشنل چل رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ رورل ایریاز جیسے آپ کیرلا کے کچھ رورل ایریاز دیکھیں تو وہاں پہ آئی ٹی کا پنیٹریشن بہت اچھا ہے مہاراشترا میں کچھ پونے میں دیکھیں تو پنیٹریشن بہت اچھا ہے دلی میں دیکھیں تو بہت اچھا ہے آپ خاص کر کے یو پی بیہر پٹنا لکھنا جائیں تو وہاں پہ کافی کم ہے کیونکہ انگلیش کے پنیٹریشن اچھا نہیں ہے یا راجستان میں رورل ایریاز میں جائیں تو اچھا نہیں ہے کیونکہ آئی ٹی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ٹیلی ویجن اور موبائل تو آپ اپنی لوکل لینگویج میں انٹرٹینمنٹ مووی سینیما آپ اپنی لوکل لینگویج میں کر لیتے ہیں لیکن آئی ٹی آج بھی ایز این آفیشل لینگویج سٹارٹس بھی انگلیش اور انگلیش پہ ہی اس کا سارا کام ہوتا ہے اور اب شاید کافی دیر ہو چکی ہے کہ کب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کانٹینٹ لوکل لینگویج میں مل جائے انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ یا نیوز کانٹینٹ لیکن کیا وہاں پہ کام ہو سکے گا سولہ الگ الگ لینگویجز میں ایسا پرتیف نہیں ہوتا لینگویج جو ہے وہ ختم ہو گئی انڈیجینیس بی پیوز تو آج کی طریق میں رولر ایریہ سے ہی جادہ تر چلائے جا رہے ہیں اس کا ریزن ہے کہ وہاں پہ ایک ایزی ایمپلائیمنٹ اووریڈز کم ہے اور وہاں پہ وہ بسکلی ایک پرائیمری ایریہ بنتا جا رہا ہے لوگوں کو بزنس پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ پنگلی ایک بات اور ہے ہر سال ہم ایک کارکرم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم دا بیسٹ آئیڈیاز فور رولر انڈیا آئی ٹی آئیڈیاز فور رولر انڈیا آوارڈز باقیدہ ہوتے ہیں ہمارے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیسے وہاں پر کسانوں کے لیے انہوں نے ایک نئی لائن شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کی ییلڈ بڑھ گئی ہے یہ سارے آئیڈیاز ہیں جو کی واسطہ میں ایس ایمی آئیڈیاز ہیں لیکن ان کو ہر ایک بندہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ ہم کو سپورٹ نہیں ملتا وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں ہم کو آوارڈ ملتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے تھا ہمیں آوارڈ مل گیا ہمیں دوبارہ پیسہ لے دو کیا مطلب from financial system which is the regular financial system جس میں آپ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں آوارڈ صاحبز میں ان سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکتا یہ سب جرور مل سکتا ہے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کو پرپر پریزنٹ کرتے ہیں بزنس موڈل بزنس موڈل اگر آپ کا پریزنٹیبل ہے اور وہ انڈسٹینڈیبل ہے تو آپ کو فائنس مل جائے گا آپ کا بزنس موڈل ہے آپ کے تھوٹس میں مگر آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ انڈسٹینڈیبل نہیں ہے تو آپ کو کیسے فائنس مل پائے گا ایک انسٹویشن میں جو آدنی بیٹھا ہے وہ انٹرپینیور تو نہیں ہے وہ فائننسر ہے وہ اس کے اندر اپنے پلس مائنس تخلے Alpha ہے باتا博ار اپنی طوٹس بتائیئے اسے سمجھایئے کس میں کیا پروفیٹوی بلٹیز ہیںated اس کو دکھائیئے وہ آپ کو فائنسی کردے گا آپ مطلبیا آپ کو کیا سکتا ہے if i want to start my own business like in clothing so sir from where i get to know fabric ملے گا cheep wait pe ملے گا distributor because net pair in truth information نہیں ہوتی کہ کہاں سے تمہیں کونسا فابرک مل سکتا ہے کہاں سے نہیں آج ساڑھے آٹھ لاکھ ایسے ایسی میز جو فیبرک بناتے ہیں تھریڈ بناتے ہیں اس پر کپڑے پر پالش کرتے ہیں یا اس کی مشین بناتے ہیں یا مشین کو خریدنے بجنے کا کام کرتے ہیں اس طرح کے ساڑھے آٹھ لاکھ ایسی میز کا ڈیٹا آپ کو انڈیا مارٹ پر سرچ کرنے سے مل جائے گا اور انڈیا مارٹ ہی نہیں اور دوسری بھی ویب سائٹیں انڈیا مارٹ کے جیسی چائنہ کے نام سے اگر آپ دیکھیں تو علی بابا ہے یا اور بھی دنیا میں جائیں تو آپ گوگل پہ جا کر کے اگر آپ سرچ کریں گے کہ فیبرک سپلائر فران انڈیا یا فیبرک سپلائر فران ممبئی یا ڈیلی تو آپ کو کافی سارا ملے گا دیکھیں اس میں ایسا جیسے علی بابا پہ گوگل پہ آپ چلے جاتے ہیں انسپائٹ اف انڈیا مارٹ تو اس میں ایک دکت ہی آتی ہے کہ وہاں جو ڈیٹا ملتا ہے اس کی ریلیونسی کے ایشو ہے مگر انڈیا مارٹ پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے میں نے خود بھی کئی بار چیک کیا ہے وہ کروس چیک کیا ہوا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے پراپر ایک طرح سے انویسٹیگیٹیڈ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو ایک گلت سپلائر ملا آپ کی ایسے می کل صبح بند ہو جائے گی آپ کو ایک گلت بائر آپ کو مل گیا جو آپ سے ادھار لے گیا اٹھا کر کے اور آپ کی ایسے می کل صبح بند ہو جائے کیونکہ آپ کے پاس میں ایک بہت چوٹا سا کوشن ہوتا ہے تو اس لیے ایسے ویس کو ایسے انفرمیشنز کو استعمال کیجئے جو آثنٹیکیٹڈ ہو اور جب ایک دفرہ جب تیرنا ہے تو ہاتھ پاؤں تو خود مارنے ہی پڑتے ہیں صحیح بات یہی ہے ایک بات تیرنا ہے تو ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑے یہ پوری ایسے می جو ہمارا سیکٹر ہے وہ آج کل ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور بہت اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اور نئے نئے لوگ جیسے کی یہ ہیں وہ اپنے بزنسز شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ ہندوستان میں نوکریاں جو ہیں وہ کم ہیں اور آپ کو انٹرپرائز جو ہے وہ دکھانا پڑے گا انٹرپنرشپ جو ہے وہ دکھانا پڑے گی آئی ٹی سیکٹر کے ہم نے بات کی آگے والے دنوں میں کریٹ لائن میں ہم جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان کو ایک ایک کر کے اٹھائیں گے اس میں ایڈوکیشن کی ہم بات کریں گے ہسپیٹالیٹی کی بات کریں گے ویمن انٹرپرنیر جن کی الگ طرح کی سمسیہ ہوتی ہیں اس کو ہم بات کریں گے اور باقی سیکٹرز کو ایک ایک کر کے ہم اس میں اٹھاتے رہیں گے تو آج کریٹ لائن میں اتنا ہے اور اگر آپ کو اس کارکر میں بھاگ لینا ہے آپ کو کچھ پوچھنا ہے ہم اس کارکر میں